اگر آپ کسی بھی بارسلونا فین سے پوچھیں گے کہ ان کی سب سے دردنا قیاد کیا ہے تو مور آفن دن نور ٹائم آزیومنگ چانس ہوگا کہ وہ بولیں گے کہ دو ہزار انیس دو ہزار بیس سیزن کے چیمپئنس لیگ کے کارڈر فائنل میں جو ان کا مقابلہ ہوا تھا بائن مینک سے جہاں پر بائن مینک نے بری طریقے سے لطارا تھا ایٹ ٹو کی سکور لائن سے وہ میچ جیت کر بارسلونا کو یومیلیٹ کیا تھا اور ایسا یومیلیٹ کیا ایسا ہرایا کہ اگلے چار سال تک میم بن گئی بارسلونا جب جب بارسلونا اور بائن مینک کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا اور قسمت ایسی بارسلونا کی کہ اس سیزن کے بعد لگ بگ ہر سیزن ان کا بائن مینک سے میچ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہار کا ہی سامنا کرتے ہیں جب جب وہ بائن مینک سے کھیلتے ہیں میٹر نہیں کرتا کہ وہ اچھا کھیل رہے ہیں خراب کھیل رہے ہیں ان کی سکورٹ کا لیول کیا ہے بائن کی سکورٹ کا لیول کیا ہے مان لیجی ہے mentally کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ بائن مینک سے جیت ہی نہیں پا رہی تھی بارسلونا پچھلے چار سال میں اور مزاق بہت اڑ رہا تھا وہ الگ تو کس نے سوچا ہوگا چار سال پہلے کہ جس مینجر نے بائن مینک سے بارسلونا کو اتنی بوری طریقے سے humiliate کیا تھا وہ ہی مینجر ہوگا جو بارسلونا آئے گا اور بائن کا جو یہ ایک monkey of the back ہے اس کو ہٹ آئے گا یہ جو ہوڈو ہے جو ہوا ہے بائن مینک کا جو بارسلونا میں بن گیا تھا اس کو ختم کرے گا اور جیسا جیون میں اور فوٹبال میں اور ہر جگہ بہت بار ہوتا ہے کہ آپ predict نہیں کر سکتے کہ کچھ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں اکثر زندگی میں بھی کچھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کو ہم predict نہیں کر سکتے جو ہم سوچتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن جیون کچھ اسی طریقے سے کام کرتا ہے دوستو اور آج وہی ہانسی فلک جنہوں نے وہ ایک زخم دیا تھا سارے بارسلونا فینس کو انہوں نے آج اسی زخم پہ مرم بھی لگایا ہے فور ون کی سکول لائن سے جیت گئی ہے بارسلونا بائن مینک کو بری طریقے سے ہر آیا ہے ایک طرفہ میچ میں پٹک کے رکھ دیا ہے بلکل بائن مینک کو تو بہت زیادہ بدھائیاں سب سے پہلے تو بارسلونا فینس کو ایک چیز جو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مینجر کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے اور اگر ایک ایسا بندہ جس کو پتا ہے کہ کس طریقے کی فوٹبال کھلانی ہے ایک کلیر سٹائل آف پلے ہے کیسا ایمپیٹ لے کے آ جاتا ہے تورند کلب میں ہانسی فلک اس کا بہت بڑا ادھارن ہے اور ایسا ہم نے بہت جگہ بھی دیکھا ہے کئی سارے مینجرز ہم دیکھ رہے ہیں جو آ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ہانسی فلک نے اس بارسلونا ٹیم کو پلٹ کے رکھ دیا ہے بلکل جتنا ہی اچھی بارسلونا فوٹبال کھیل رہی ہے اس سمیں جتنا جلدی انہوں نے اڈیپٹ کروا دیا ہے پلیئرز کو اپنے سٹائل آف پلیس ہے اور جتنا ڈومینیٹ کر کے بارسلونا ڈسپائٹ دیئر انجریز جو سب سے امپریسیف چیز ہے وہ ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کا پورا شرے ہانسی فلک کو جاتا ہے اب میچ کی اگر ہم بات کریں تو میں پہلے بائن مینک کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بائن مینک نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی گلتیاں کی تو دیکھئے دونوں ہی ٹیمیں کافی زیادہ ہائی لائن کھیل رہی تھی تو ہمیں ایک اندیشہ تو ہوئی گیا تھا جیسے کھیلتی ہے دونوں ٹیمیں کہ ایک ہائی سکورنگ میچ ہوگا اب آپ اگر صوبے اٹھ کے سکور دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایک بہت ہی کنونسنگ وکٹری ہوئی ہے بارسلونہ کے اور ہوا کیا بائن مینک کیسے کپیچلیٹ کیسے ہوگئی تو دیکھئے جب تک سکور 3-1 تھا تب تک مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ میچ 3-1 والا ہے ایوڈ سیے کہ ان اینی ادھر ڈے سکور وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا بائن کے فیور میں بھی 3-1 ہو سکتا تھا ون نل بھی ہو سکتا تو کچھ بھی ہو سکتا اتنا زیادہ کریزی گیم ہوا ہے یہ پہلے 45 منٹ میں لیکن سیکنڈ ہاف میں اگر آپ بارسلونہ کی پرفارمنس دیکھیں گے جیسے انہوں نے کنٹرول کیا گیم کو تو ای ٹھنگ اٹھ سا فیر ریزلٹ اور مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پانچ چھ سات گول بھی مار سکتی تھی بارسلونہ خیر بارسلونہ کی بات میں بعد میں کروں گا پہلے میں بائن کی بات کرتا ہوں تو جیسا میں نے کہا کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ ایک ہائی سکورنگ گیم ہوگا دونوں ہی ٹیم میں کافی زیادہ ہائی لائن کھیل رہی تھی تو ایک جو چیز بائن مس کر رہی تھی تھوڑا سا وہ تھوڑے سلو پلیئرز تھے آگے I feel Thomas Muller شاید اتنے افیکٹیو نہیں تھے جتنا ہے کوئی اور پلیئر رہے ہوں شاید لیرو سانے کو کھلایا جا سکتا تھا آج جمال موسی اللہ فٹ نہیں تھے سٹارٹ کرنے کے لئے تو میبھی سانے یا کوئی ایک ایسا رنر کھلا سکتے تھے جو اپنی پیس سے اس ہائی لائن کو ایکسپلوئٹ کیے کیونکہ پالینا کو آپ بار بار آگے پوش کر رہے تھے اس ہائی لائن کا فائدہ اٹھانے کے لئے جو کی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوا تو بائن مینک سے گلتیاں بہت ہوئی پہلے منٹ میں ہی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے گول سکور کیا بارسلونہ نے تو سوچ آف تھی بائن مینک شروع ہوا میچ اور ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میچ شروع ہو چکا ہے اور آتے ہی کنسیڈ کر دیا انہوں نے گول پہلے منٹ میں کودوس ٹو رفینیا رفینیا کی بھی بات الگ سے کروں گا میں جس طریقے سے ان کا گین تھا آج تو وہاں پر گلتی ہوتی ہے بائن مینک سے لیکن اب جو ہوا اگلے بیس منٹ وہ مجھے تھوڑا سمجھ آنی رہا تھا بہت زیادہ ہائی لائن کھل رہی تھی بارسلونہ اور پریس نہیں کر رہی تھی بائن کو اس ٹائم پہ تو ویڈاؤٹ پریسنگ اگر آپ اتنی زیادہ ہائی لائن کھل رہے تھے تو وہ چیز مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ بارسلونہ خود پہ بہت زیادہ پریسر انوائٹ کر رہی تھی ایک گول سکور بھی کر دیتے ہیں کین ایٹ ٹائمز بہت آسانی سے بیک لائن بائی پاس ہو جاری تھی ایک بال بس نکل رہی ہے بارسلونہ کی بیک لائن کی اوپر سے اند اٹیکرز آر تھو لیکن ایونچولی گول سکور کرتے ہیں ہیری کین اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا گول اور ہو نہیں والا تھا مطلب ایٹس اونلی والا پاس آ جائے ایک ٹائم کر دے کوئی بھی اپنا رن اٹیکت اور گول وہ ہو جائے گا بائین مینک کا اتنا آسان لگ رہا تھا پہلے بیس منٹ میں لیکن اس کے بعد کچھ ٹرگر ہوتا ہے بارسلونہ اپنا تھوڑا سا گیم پلان چینج کرتی ہے اور تھوڑا سا پھر وہ پریس کرنا شروع کرتے ہیں بیکوز اس پورنٹ تک پہلے منٹ میں بارسلونہ نے گول مارا اور جب تک بائین مینک نے گول مارا اس کے بیچ میں کوئی بھی ایسا فیز آف پلے نہیں تھا جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارسلونہ کے پاس پوزیشن تھا یا بارسلونہ نے گیم کنٹرول کرنے کی کوشش کی پلیئرز جیسے لامین یمال دکھے ہی نہیں پہلے پندرہ سولہ منٹ میں لیونڈوسکی کا بھی زیادہ انوالمنٹ نہیں تھا تو کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا دیکھ کے کہ بارسلونہ کا کنٹرول ہے اس میچ میں پہلے بیس منٹ میں لیکن جیسے ہی گول کنسیٹ کیا بارسلونہ نے ان کو سمجھ آیا کہ بائین کو الاؤن نہیں کر سکتے ٹائم اور ان کے پاس کچھ پلیئرز ہیں قوالیٹی والے سرز گنایبری اچھا کھیل رہے تھے فرسٹ ہاف میں ان کو موقع نہیں دے سکتے آپ زیادہ بال پر جس سے پھر وہ پریشان کریں گے آپ کی ہائی لائن ہے بہت زیادہ اور اس کو آپ سسٹین نہیں کر سکتے ویڈاؤٹ پریسنگ اور وہی پھر ہم کو دیکھنے کو ملا بارسلونہ گیم میں دیرے دیرے واپس آتی ہے کنٹرول رکھتی ہے پزیشن رکھتی ہے اور پھر ایک باسکٹ بول ٹائپ کا گیم ہم کو دیکھنے کو ملا کافی دیر تک جہاں پہ ایک اٹیک بائین مار رہی ہے ایک اٹیک بارسہ مار رہی ہے پھر ایک اٹیک بائین مار رہی ہے پھر ایک اٹیک بارسہ مار رہی ہے اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے گلتیوں کا بائین مینک کی اب جیسے پہلے گول میں میں کہوں گا کہ بریلینس تھی جس طریقے سے بارسہ alert تھی فرمین لوپیز بال نکالتے ہیں رفینیا کو شاندار طریقے سے وہ ٹائم کر کے بیٹ کرتے ہیں نوائر کو سیکنڈ گول میں کم من جے کی گلتی تھی فرمین لوپیز again alert رہتے ہیں وہاں پہ اور پھر ایک mix-up ہوتا ہے نوائر میں اور ان کے defender میں اور وہاں پہ لیونڈوسکی کے لئے easy tap-in ہوتا ہے empty net میں تو اب ایسا لگ رہا تھا کہ score 2-1 ہے اور اب half-time approach کر رہا ہے بائین مینک شاہ 2-1 کی score line پہ regroup کریں گے بارسلونا کے پاس ایک گول کی lead ہوگی ضرور لیکن ایک گول کی lead بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی اتنے بڑے match میں ایک اور گول کا cushion چاہیے تب ہی just half-time whistle سے پہلے first half کے end میں ہم دیکھتے ہیں moment of brilliance from پہلے Mark Cassado جس طریقے سے وہ ball نکالتے ہیں رفینیا کو رفینیا کا ایک شاندار run ہوتا ہے اور بہت ہی بہترین finish وہاں پر کوئی chance نہیں تھا Manuel Neuer کے لئے میرے حساب سے اور جس طریقے سے رفینیا دو defenders کو رکھ کر کے اپامے گانوں کے پیروں کے بیچ میں سے short لیتے ہیں اپنے right foot سے شاندار finish far corner میں کوئی chance نہیں اور یہ آج ایک feature تھا بارسلونا کے game کا کہ پہلے چار goals میں they were ruthlessly clinical جو بھی chance مل رہا تھا وہ goal ہو رہا تھا اور اس کے بعد I think 3-1 پہ ایک tone set ہو گیا پھر مجھے لگتا ہے کہ shoulders ہی drop ہو گئے بائن مینک کے انہوں نے کوشش ضرور کی second half میں کچھ comeback کرنے کی pressure ڈالنے کی بارسا کی back line پہ half chance ضرور بن رہے تھے لیکن پھر جب رفینیا چوتھا goal score کرتے ہیں وہاں پہ پھر ایک لمین یمال کی شاندار ball آتی ہے اور ایک tactical tweak اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر رفینیا اکثر بارسلونا کی مدد کرتے ہیں off the ball اور بہت زیادہ defensively contribute کرتے ہیں وہ ان کو اس left space پہ چھوڑ رکھا تھا defensively لکھنے کی بھائی تم attack کرو گے تم counter attack کرو گے ball جو بھی آتی ہے ہمارے پاس جو بھی ہم midfield میں جیتتے ہیں دوسرے flank پہ جیتتے ہیں تمہارا کام ہے بھائی ان کی high line کو expose کرنا بھاگو goal کرو جو بھی کرنا ہے wreak havoc اور quality دکھاؤ اپنی اور رفینیا نے وہی کیا ہے آج اگر ہم world میں best players کی بات کرتے ہیں most improved players کی بات کرتے ہیں top forwards کی بات کرتے ہیں رفینیا کا نام ہی نہیں آتا ہے لیکن اگر آپ بارسلونا کے last season کا end دیکھیں اور اس season میں بھی اگر آپ شروع میں دیکھیں تو رفینیا has been one of the best players ناکہ اول بارسلونا کے لالیگا میں i would say in the world جس طریقے سے کھیل رہے ہیں بہت ہی زیادہ بہترین performances رہی ہیں ابھی تک ان کی بارسلونا کے لئے اور وہ کچھ players ہوتے ہیں جن کو آپ responsibility زیادہ دیتے ہیں تو اور زیادہ اچھا perform کرتے ہیں کچھ اسی طریقے سے رفینیا ہم کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی اس season بارسلونا کے لئے تو شاندار ان کا چوتھا گول ہوتا اور پھر وہاں پہ بلکل فس ہو گئی بائن مونک اور ہوا ہی نکل گئی بلکل ان کی اور وہاں سے پھر انہوں نے changes بہت کیا ہے موسیالا, کومن اور بھی کئی سارے players گوریٹس کا وغیرہ آئے سانے بھی آئے لکھی رہی بائن مونک کی score صرف 4-1 پہ ہی ختم ہوا بٹ بہت زیادہ خراب یہاں پہ پردر شن رہا Manuel Neuer کا اب دیکھیں Manuel Neuer کی عمر ہو گئی ہے کافی اور اس عمر میں goal keeper کے آدھے آدھے point مطلب fraction of a second کے جو reflexes دیرے ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ matter کرتے ہیں decision making ان کی خراب ہو گئی ہے ایک ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے watch along میں ایک fact بتایا تھا کہ 20 shot ابھی تک face کیے ہیں Manuel Neuer نے اور جس میں سے 14 goal conceit یعنی اگر آپ 10 shot مار رہے ہیں تو 7 shot اس میں سے goal ہوں گے بائن کے against اتنا برا حال ہو گیا ان کے defense کا اور ان کے goal keeper کا تو وہی والی بات ہے کہ ایک طرف ہم بائن کی generation کا end دیکھ رہے ہیں twilight دیکھ رہے ہیں ان کے career کی یہی پہ ہی بارسلونا کی ایک جو young players کی generation ہے لام آسیا سے جو گھر کے آ رہی ہے اس کا ہم آگاس دیکھ رہے ہیں آج کی ہی ٹیم کی اگر ہم بات کریں بارسلونا کی تو انہاکی پینیا پاؤ کو بارسی الہاندرو بارڈے مارک کسارڈو لمین یمال فرمین لپیس سارے لام آسیا graduates ہیں تو بھلے ہی بارسلونا کی اتنی ساری problems رہی ہوں اتنے سمیہ سے financial strain بہت ہے but جیسا میں نے لام آسیا ویڈیو میں بھی اپنے منشن کیا تھا کہ جب تک لام آسیا ہے بارسلونا کو کچھ نہیں ہو سکتا future is in safe hands اور وہ ہی دگھا رہی ہے یہ ینگ جنریشن میں فرمین لپیس کا performance دیکھئے آپ لامین یمال کو دیکھئے فرسٹ آف میں ضرور انہوں نے attacking وائز کچھ نہیں کیا تھا لیکن close quarters میں under pressure جب وہ تھے ball نکال کے spray کر رہے تھے distribution بہت اچھا تھا مارک کسارڈو again water assist for Rafinha's second goal اس کے بعد پاو کبارسی بہت ہی زیادہ rock solid performance ایسا لگتا ہی نہیں ہے دیکھ کے کہ یہ صرف 17-18 سال کا لڑکا ہے اتنی maturity ہے ان کے game اور باقی کوئی بھی ایسا player نہیں تھا جس کے لیے میں اکاون کی نہیں آپ کھیلا انہا کی پہنیوں کو test ہی نہیں کیا اور high risk high reward والا game کھیلتی ہے بارسلونا as simple as that کیونکہ وہ ہی ہم کو دیکھنے وہ مل رہا تھا کہ بہت زیادہ risk لے رہے تھے پہلے 20 minute میں بٹ جیسے ہی انہوں نے press کرنا شروع کیا جیسے ہی انہوں نے control لینا شروع کیا game کا تو ہمیں دیکھ گیا کہ اگر آپ mistakes کرتے ہیں اس team کے against اور یہ team force کرتی ہے mistakes تو آپ ختم ہو جاتے ہیں پھر تو اسی لیے جو اب El Clásico ہوگا وہ بہت زیادہ interesting ہوگا بارسلونا کی high line versus Real Madrid کے runners and the quality in final third banker match ہوگا لیکن ایک hoodoo ایک hawa جو توڑا ہے آج Bayern Munich کا بارسلونا نے بہت ضروری تھا ایک monkey of the back چلا گیا ہے اور اب اس momentum کو ride کرنا ضروری ہے بارسلونا کے لئے کیونکہ اگر ریال Madrid کے against draw بھی ہو جاتا ہے جیت گیا تو ideal result ہے draw بھی ہو گیا تو وو بھی ایک tone set ہو جائے گا اور پھر بارسلونا بہت unstoppable ہو جائے گی تو ابھی currently بارسلونا کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ definitely بہت major contenders ہیں champions league کے لئے season لالیگ title کے لئے نہیں champions league کے لئے بہت major contenders ہیں اور hanse flick نے بلکل کائی پلٹ آتے بارسلونا انہوں نے بلکل outplay کر دیا ونسنٹ company کو ونسنٹ company نے مس read کی ہیں کئی ساری چیزیں کم منجے اور اپامے کانو مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے کے center ویکس ہیں جو اتنا زیادہ recovery pace رکھتے ہیں ہائی لائن پہ اگر آپ کی back line بائی پاس ہو رہی ہے تو جس کے پاس quality ہے جیسے بارسلونہ آس دکھایا آپ کو بہت بری طریقے سے punish کرے گی تو definitely food for thought ہے بائی مینک کے پاس اور دو مائچ آر گئے 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 آدھا مجھے لگتا ہے بھر گیا ہوگا آدھا کیجئے گا یہ بول کے کہ نہیں تو انڈیویجویل مسٹیکس تھی نوائر تو خراب کھیل رہا ہے ونسن کمپنی is not that great manager tactically اتنے astute نہیں یہ سب چیزیں نہیں بارسلونہ نے دکھا دیا کہ they are a serious team they are here to win stuff and they are well and truly back اور Champions League میں اب بارسلونہ کو میں ایک proper contender کی طرح بھی دیکھتا ہوں تو آپ کی کہ رہا ہے اس match میں please do let me know in the comment section who is your man of the match رفینیا کے LAWAH کسی بھی چننا کافی مشکل ہوگا and جیسا میں نے گا کہ رفینیا بہت زیادہ improved بہت زیادہ evolve کر گئے ہیں پچھلے ایک دو سال میں and he is one of the best players best نہیں تو بہت underrated ہے مطلب he does so many things so brilliantly جس کی اتنی بات نہیں ہوتی جتنی کی جانی چاہیے تو آگے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ساری نظر ہیں ہماری تو آپ کی جو بھی رائے ہو بتائیے کومنٹ سیکشن میں اور شام کو ملتے ہیں چلسی پننت نائک اس کے watch along کے ساتھ تو یہ چیمپینز لیگ کی جو چیزیں تھی یہ تو ختم ہو چکے دوستو کونفرنس لیگ چلسی پننت نائک ساتھ جب تک دھیان رکھی اب اپنا take care peace